قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہی ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ شعیب نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروحی سمجھتے ہوں قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحين ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تحمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی رہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے فَأَخَلَتْهُمُ الرَّجِفَتُ وَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوْهُمُ الْخَاسِرِينَ جنہوں نے شویب کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شویب کو جھٹلایا تھا وہی خسارے میں پڑ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ اس وقت شویب ان سے مو موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کے آکام پہنچا دیئے تھے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گرگرائیں پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے عباو اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْنَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے آمال کی بجھا سے ان کو پکڑ لیا کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہو اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آگئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی حلاقت کے بعد ان واقعاتِ مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو حلاق کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں پس وہ نہ سن سکیں تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْل کَذَانِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر موجزات دے کر آئے پھر جس چیز کو انہوں نے ابتداء میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِخِينَ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے اہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فیرون اور اس کے عمراء کے پاس بھیجا مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا سو دیکھئے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور موزا نے فرمایا کہ اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں میرا فرض منصبی ہے کہ سچ کے سوا اللہ کی طرف کوئی بات منصوب نہ کروں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھی دے قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآیَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينَ وَنَزْعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ فیرون نے کہا اگر آپ کوئی موجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں پساپ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکا یک وہ صاف ایک اجدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرَعَونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قوم فیرون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ انہوں نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو محلت دیجئے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لاکر حاضر کر دیں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اور وہ جادوگر فیرون کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلح ملے گا قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فیرون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْحَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ان ساہروں نے عرص کیا کہ اے موسیٰ خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں موسیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِعْصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقْعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُنْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ اور ہم نے موسا کو حکم دیا کہ اپنا آساہ ڈال دیجئے سو آساہ کا ڈالنا تھا کہ اس نے اس کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب زلیل ہو کر پھرے اور وہ جو ساہر تھے سجدے میں گر گئے کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسا اور حارون کا بھی رب ہے قَالَ فِرْعَونُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِعَنَّ أَيْذِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ فیرون کہنے لگا کہ تم موسا پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں بے شک یہ ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے اور تُو نے ہم میں کونسا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُوا سَا وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدَرَكَ وَآلِعَتَكَ قَالَ سَنُقَتْنُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور قوم فیرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں فیرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو یہ زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک منا دے اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مسئیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی موسیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اور ہم نے فران والوں کو قہد سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَادِهُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتْطَيَّرُ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهُ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سو جب ان پر خوشحالی آجاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاو جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالطَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے موجزے تھے سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشا وَلَمَّا وَقَعْ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے آہد کر رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراں ہی آدھ شکنی کرنے لگتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بلکل ہی غفلت کرتے تھے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَطَعْفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِلَ بِمَا صَبَرُونَ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بلکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشتق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا اور فیرون اور اس کی قوم جو فیکٹریاں اور کارخانے بناتے اور جو اونچی اونچی امارتیں اور محلات وہ تعمیر کرتے تھے سب کو ہم نے درہم برہم کر دیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَ جَعَلْ لَنَا إِلَاہً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بطوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے اِنَّ هَا أُولَاءِ مُتَبَّرُوا مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلُوا مَّا كَانُوا يَعْمَنُونَ یہ لوگ جس کامیں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاہً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فرمایا کیا اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دیل ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتْلُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُقَتْلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فیرون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور مزید دس راتوں سے ان تیس راتوں کو پورا کیا سو ان کے رق کی مقررہ مدت چالیس راتیں پوری ہو گئیں اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِي قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكِ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَاكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ مُؤْمِنِينَ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے ارس کیا کہ اے میرے رب تو مجھے اپنا جمال دکھا کہ میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرص کیا بے شک تیری ذات پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہمکلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کی اچھے اچھے احکام پر عمل کریں ان قریب تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِنِينَ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے بلگشتہ ہی رکھوں گا جو زمین میں ناحق تگبر کرتے ہیں اور اگر تمام نشان دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اختیار نہیں کرتے اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو فوراً اختیار کرتے ہیں یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب آمال ضائع ہو گئے وہ جیسے عمل کرتے ہیں ان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا وَاتْتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارِ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ تو کوئی بات کرتا ہے اور نہ ان کو کوئی راہی دکھا سکتا ہے اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور وہ لوگ تھے ہی ظالم اور جب نادم ہوئے اور دیکھا کہ واقعی وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے ولما رجع موسا الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ برأس اخیه يجروه اليه قال ابن ام ان القوم استضعفونی وكادوا يقتلونني فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور جب موسا غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد بری جانشینی کی کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھسیٹنے لگے حارون نے کہا اے میرے ماں جائے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرو قال رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تُو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غطب من ربهم وذلت فی الحیات الدنیا وکذالک نجز المفترین بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غزب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں زلت نصیب ہوگی اور ہم افتراب پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا رحمت کرنے والا ہے اور جب موسیٰ کا غصہ تھنڈا ہوا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا ان کے مزامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وئيای اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے منتخب کیے سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرص کرنے لگے کہ اے میرے رب اگر تُو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا کیا تُو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے ایسے امتحانات سے جس کو تُو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے تُو ہی تو ہمارا سرپرست ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تُو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَكْتُبْ هَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہمارے لئے دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِلْدَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَطَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ جو لوگ اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں سو جو لوگ اس نبی پر ایمال لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي وَيُمِيد فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِنُونَ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے وَقَطْعَنَاهُمُ اثْنَتَي عَشْرَةَ اَسْبَاطًا أُمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اِلِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِطْرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عِيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّنْوَى قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے انہیں بارہ قبیلوں کے لحاظ سے بارہ جماعتیں ہی بنا دیا تھا اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلان پتھر پر مارو پس فوراً اس سے بارہ چشم پھوٹ نکلے ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر عبر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا اور کہا کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کر رہے تھے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُنُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّتُ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَقُولُوا حِطَّتُ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور یہ کہتے جانا کہ ہمیں معاف کر دے اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ تو جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی پس ہم نے ان پر آسوان سے ایک عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ تو ان کے سامنے نہ آتی تھی اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِضُونَ قَوْمًا إِلَّاہُ مُحْلِكُهُمْ اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل حلاق کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ در جائیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْحَوْنَ عَنِسُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ سو جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ دیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم بندر زلیل بن جاؤ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیتا رہے گا بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے وَقَطْعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے زمین میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے یعنی بد تھے اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید وہ بعض آ جائیں فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثٌ كِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِنُونَ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین بنیں جو کتاب یعنی تورات کے وارث ہوئے وہ اس ادنا دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے تھے کہ ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی حالانکہ اگر ان کے پاس پھر ویسا ہی سامان آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے کیا ان سے اس کتاب میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں اور اس کتاب میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں پھر کیا تم نہیں سمجھتے اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا ثواب زائع نہیں کرتے وَإِذْنَ تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر مولق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ یا یوں کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے تو کیا ان غلط راہ والوں کے فیل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کیسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پے یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سو آپ ان واقعات کو بیان کر دیجئے تاکہ وہ لوگ کچھ سوچیں ان لوگوں کی مثال بھی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یقیناً ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے یہ لوگ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور یہی لوگ غافل ہیں اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو تم اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو اور ایسے لوگوں سے تعلق ہی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور میں ان کو محلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف صاف صاف درانے والے ہیں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَاَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِیْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اور کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر نظر نہیں کی اور نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو پھر قرآن کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے يسألونك عن الساعة این مرساها قل إنما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اسے اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جاتے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا میں تو محض درانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَفْقَلَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے پھر جب نیا نے بیوی سے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا تو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تُو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعْلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریق قرار دینے لگے پس اللہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شر کرتے ہیں اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں تمہارے لئے دونوں عمر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو بلا شبہ وہ بھی تم ہی جیسے بنتے ہیں سو تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکا کو گلالو پھر میرے خلاف تدبیر کرو پھر مجھے ذرا محلت نہ دو اِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِينَ ازَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی کارسازی کرتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَا هُمْ يَنْبُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہ سنیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وصفصہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ یقیناً جو لوگ متقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وصفصہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں پھر یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقُصِرُونَ اور جو شیاطین کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھیچے لیے جاتے ہیں پھر وہ اس میں کسی قسم کی کتاہی نہیں کرتے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآَيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَا إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور جب آپ ان کے پاس کوئی موجزہ نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لاتے آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو امید ہے کہ تم پر رحمت ہو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَبَرْعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے رب کو اپنے دل میں آجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو غفلت میں پڑے ہیں اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے یسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اداعت کرو بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرش کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تھا جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہاں کے لیے جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں وَإِذِ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ ذَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِحَ الْمُجِرِمُونَ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑھ کار دے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرُدِفِينَ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اتمینان ہو جائے اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَائِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمہیں تسکین دینے کے لیے تم پر غنودگی تاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمع دے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنَا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ رُعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں سو تم ایمان والوں کی حمد بڑھاؤ میں ابھی کفار کے دلوں میں روب ڈال دوں گا سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابَ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ سو یہ سزا چکھو اور جان لو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے اے ایمان والو جب تم کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا فِئَةٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرٍ اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹھ پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیندرہ بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنہ ہے باقی اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غزب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا اور جب آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ایک بات تو یہ ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُونَ عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آموجود ہوا اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم پھر وہی کام کروگے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ سکے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا وَلَا تَوْسَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی مت کرو اور تم سنتے ہو اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو ذرا نہیں سمجھتے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا اور اگر ان کو اب سنا دے تو وہ ضرور بے رخی کرتے ہوئے روح گردانی کریں گے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو جبکہ رسول تم کو تمہاری حیات بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابَ اور تم اس فتنے سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتقب ہوئے ہیں اور یہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَآَوَاكُمْ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس حالت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم درتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچھک نہ لے جائیں سو اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور تمہیں اپنی نصرت سے قوت دی اور تمہیں نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو اور تم جانتے ہو اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لئے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے اور جب ان کافروں پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام سن لیا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی درناک عذاب لیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اِن أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بھی نہیں اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتُصْدِعَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور ان کی نماز خانہِ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیتیاں بجانا اور تالیاں بجانا سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزا چکھو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْنَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے پھر وہ مال ان کے حق میں بائے سے حسرت ہو جائیں گے پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّم اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے پس ان سب کو ایک اکٹھا دھیر کر دے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے یہی لوگ پورے خسارے میں ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَرَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو سابقین یعنی کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فسادِ عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے آمال کو خوب دیکھتا ہے وَإِن تَوَلَّوْ فَعْلَمُوا اور اگر یہ روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تمہارا رفیق ہے وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے